اسلام علیکم عزیز دالبار ہفتے کے دن میں آپ کو لیکچر نہ بھیج سکی کچھ اپلوڈنگ کے ایشیوز تھے وہی لیکچر میں آج تیر کے دن آپ کو ڈیلیور کر رہی ہوں اور ڈیٹ ہے بیس تاریخ ساتھ ونٹی ٹوئنٹی اور پیر کا دن غزوہ خیبر ہم نے لیسن شروع کی ہے اسلامیات کا ششم کے لیے تھے کہ اس کا فسٹ چیز یعنی پس منظر اور مسلمانوں کی خیبر روانگی یہ دو ٹاپک چھوٹے چھوٹے سے یہ پڑھیں گے اور اس کے بھی ایک کوسٹن بنتا ہے وہ آپ لوگوں کو میں کرواؤں گی غزوہ خیبر خیبر ایک مقام ہے جہاں پہ بہت سیادہ قلیت یوہودیوں کا بڑا مرکز تھا میں ریڈنگ سے پہلے آپ کو اس کا کونسپ دینا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ چپٹر سمجھ جلدی آئے وہ جو قلوں کا مجموعہ تھا خیبر کہلاتا تھا یہاں پہ یوہود رہتے تھے بہت تجارتی لحاظ سے اور جنگی لحاظ سے بہت صلاحیت رکھتے تھے مالدار بھی تھے اور جنگی طاقت بھی رکھتے تھے اور یہ مسلمانوں اور اسلام کی خلاف تھے تو اس لیے ان کے خلاف سوشیں کرتے رہتے تھے جہود کی کچھ قبیلیں جو مدینہ میں رہ رہے تھے ان میں بنو کنیکہ بنو نصیر اور تیسرا تھا بنو قریضہ بنو کنیکہ نے کیا کیا کہ انہوں نے کچھ مسلمان بے گناہ قتل کر دیئے اور بنو نصیر نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قطر کی سانسش تیار کی بنو قریضہ نے غزو احزاب میں مسلمانوں پر یہ موقع پر مسلمان سے بعد اہدی کی یہ تینوں قبیلوں کو ان وجہوں کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کا یعنی اپنے وطن سے مدینہ سے نکال دیا تو انہوں نے جا کے خیبر میں ایک بنا لی اور وہاں بھی ایک بڑا فوجی لشکہ تیار کیا اور دوسرے یہودی قبائل کو بھی بھڑکایا کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی جائے وہ مسلسل مسلمانوں کے لیے خطرہ بنتے جا رہے تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان کی طاقت کو کچھلنے کے لیے چودہ سو سے اٹھارہ سو صحابہ کا لشکر تیار کیا اور خیبر روانہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے تین پرچم تیار کروائے انہوں سے پہلا حضرت علی کو دوسرا حضرت خباب بن منظر کو اور تیسہ ساتھ بن عبادہ کو انہارت فرمائے اسلام کا یہ نہایت روب اور دب دبے کے ساتھ خیبہ کی طرح روانہ ہوا حجرت مدینہ کے ہاتھ مسلمانوں کے حالات کچھ بہتر ہو گئے تھے اب میں آپ کو جسٹ ریڈ آؤ پہلا پاس منظر بھی کر دیتی ہوں اور اس کے بعد کوششن کریں گے مدینہ سے تقریبا ڈیٹھ سو کلومیٹر کے فاصل یہودیوں کا ایک بڑا مرکز ہے یہاں ایک ساتھ کئی بڑے کلے تھے ان کلوں کا مجموعہ خیبر کہلاتا تھا یہاں کے یہود بہت مالدار تھے اور انہیں اپنی جنگی طاقت پر بھی بہت ناز تھا یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے یہودیوں کی قبیلے بنو کے نیکہ نے بہت مگناہ مسلمانوں کو شہید کیا بنو نصیر نے نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قطر کی سازش تیار کی منو کنیز نے غزوہ احضاب کے مقبت مسلمانوں سے بہت اہدی کی تھی ان وجود کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوہدیوں قبیل کو مدینے سے جلاوطن یعنی اپنے مدینے سے نکال دیا ساتھ ہجری سن ساتھ ہجری میں تمام قبیلے مسلمانوں نے خلاف بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اردگیو کی قبائل کو مسلمان سے یہ میں سارا پس منظر آپ کو سناو بھی چکیوں آپ ریڈنگ کرنی ہوں تک آپ کو سمجھا جائے خلاف بڑکایا یہ یہودی خیبر کیسوں سے بڑے قلعے میں جمع ہو گیا اور مسلمانوں کے مسلسل خلطرہ بنتے جا رہے تھے ان حالات میں ضروری تھا کہ ان کی طاقت کو چل دیا جائے جنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کیلئے تقریبت چودہ سو سے اٹھان سو صحابہ کا لشکر تیار کیا یہ پڑھ چکی ہو تین لوگوں تین لوگوں تھی پہلا حدثہ تلید دوسرا حباب بن منظر تیسرا ساتھ بن عبادہ ٹھیک ہے یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے جیاد کرنے کی تاکہ آپ نام یاد رہے اس کا سنے آنسر غزوہ خیبر کا پس منظر طریقہ آپ کو پتہ ہی ہے نا ڈیٹ ڈالی ہے کہ غزوہ خیبر کا پس منظر اپنے الفاظ میں بیان کریں مدینہ سے تقریبا ڈیٹھ سو کلومیٹر پر کئی بڑے کلوں کا مجموعہ تھا جو خیبر کہلاتا تھا یہ یہودوں کا بڑا مرکز تھا یہودوں کی قبیلیں بنو قریقہ نے بنا مسلمانوں کو شہد کیا بنو نصر نے نبی کریز صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش تیار کی بنو قریزہ نے غزوہ احضاب کے موقع مسلمانوں سے بتاہدی کی ان وجوہ کے منا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جہودوں قبیلوں کو مدینے سے جلاوطن کر دیا سن ساتھ ہجری میں ان تمام قبیلہ نے مسلمانوں کے خلاف بہت بڑا لشکر تیار کیا مسلمانوں کے لیے اور ایرگی کی قبائل کو مسلمان خلاف بھڑکایا یہ یہودی مسلمانوں کے لیے خطرہ بنتے جا رہے تھے ان کی طاقت کو کچھ انے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے تقریبا چودہ سو سے اٹھارہ سو صحابہ کا لشکر تیار کیا یہ پس منظر ہے بچہ کیا تھی کہ ان لوگوں نے جلاوطن کر دیا گیا تھا تو یہ ان لوگوں نے یہاں جا کے ساتھ سے شروع کر دی اور مختلف لشکر تیار کیا فوج کا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا حفاظت کے طور پر اپنا لشکر تیار کیا اور ان لوگوں کو شکست دی اللہ حافظ